بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ظلفقار علی خان آج پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کی کہانی ہے دو تھانے داروں کی اور اس میں دو واقعات ہیں جو آپ کو میں تفصیل کے ساتھ سناؤں گا ہوا کچھ یوں کہ دو تھانے دار تھے وہ ایک ہی گاؤں کے رہشی تھے ایک ہی برادری سے تعلق تھا اور ایک ہی پروفیشن سے جو ہے وہ وابستہ تھے اور اس کے علاوہ مزاجن بھی ایک جیسے ہی تھے ایک دفعہ ایک تھانے دار نے ایک انویسٹیگیشن کی قتل کی تو اس میں اس نے ملزم کو میری نشاندہی پر گرفتار کیا لیکن اس کی پروپر انویسٹیگیشن نہ کی اور اس کو بے گناہی کی طرف جو ہے وہ لے کے جانے لگا تو اس قتل کے جو مدعی تھے انہوں نے سینئر افسران سے ریکویسٹ کی کہ کائنلی اس کو آفیسر کو بھیجا جائے جس نے اس قاتل کی نشاندہی کر کے گرفتار کروایا ہے کیونکہ وہ انویسٹیگیشن کے اندر جو ہے انکشاف نہیں کر رہا جس پر میں سپیشلی اس چوکی پر گیا جہاں پہ اس تانے دار کے پاس وہ ملزم گرفتار تھا تو جب اس کی تفتیش کی تو وہ بہت جلدی چونکہ اس کے سامنے حقائق سامنے لائے گئے تو جدید سائنسی خطوط پر انویسٹیگیشن کے دوران اس ملزم نے اقرار جرم کیا تو اس سے ایک بات پوچھی کہ تم نے اپنے جو واقعہ کیا ہے اپنے سالے کو قتل کیا ہے تو اس کی تصدیق کے لیے ہمیں موقع پر لے کر چلو تو اس نے کہا کہ میں اس مقدمے کی آپ کو اس لیے تصدیق دیتا ہوں کہ جب آپ مجھے موقع پر لے جائیں گے تو وہاں پہ میرے پاس بکوہ پر جاتے وقت میرے پاس دو گولیاں تھی ایک گولی سے میں نے فائر مار کے اس کو قتل کیا اور دوسری جو ہے وہ موقع پر جلد بازی میں مجھ سے گر گئی تھی اگر وہ گولی وہاں پر موقع پر موجود ہو تو آپ میرا یقین کر لیجئے گا کہ میں ہی اس کا قتل ہوں جب وہاں پر تھانے دار کے ساتھ گئے موقع پر تو وہاں سے وہ زندہ گولی جو ہے وہ مل گئی اور بکوہ کی تصدیق ہو گئی تو وہاں پر میں نے اس تھانے دار کو ایک بات کہی دیکھیں عموماً پولیس والوں کے اندر یہ رائے قائم کی جاتی ہے کہ پولیس قتل کے مقدمہ میں خرابی نہیں کرتی مقدمہ میں لیکن انفارچونٹلی تم نے اس مقدمہ میں ذرا بھی محنت نہیں کی بلکہ ایک تھوڑے سے لالچ کی خاطر تو انہیں اس مقدمہ کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس بات کا ضرور خیار رکھنا چاہیے کہ یہ جو واقعہ اس بینوئی نے اپنے سالے کو قتل کر کے ایک جو ناش نہر کے اندر پھینکی تھی اور وہ سات دن ڈیڈ بڑی جو ہے وہ نہر کے اندر رہی تھی تو یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے لہٰذا ہمیں اللہ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے یہ بات ختم ہو گئی کچھ عرصے بعد وہی تھانے دار اپنی ڈیوٹی اور کسی جگہ پہ چلا گیا تو اس کا جو مخالف تھانے دار تھا اس نے اس تھانے دار کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک ہنی ٹریپ کے ذریعے ایک خاتون کا سہرہ لے کر اس کو فون کروا کے اس کو ٹریپ کیا اور اسی تفتیشی تھانے دار کو جو ہے وہ انہوں نے ایک جگہ پہ ملنے کے لیے بلایا جب وہاں گیا تو خواتین نے اس کو جوس وغیرہ پلایا اور اس کے بعد ایک مکان جو کہ انہوں نے کرائے پر لے رکھا تھا وہاں پر لے گئی اور وہاں جا کر انہوں نے کسٹڈ وغیرہ کھلایا جس میں کے نشاور گولیاں تھیں اور گولیاں وہ کسٹڈ کھانے سے وہ فوری طور پر بھیوش ہو گیا اور اس کے بعد جو دوسرا اس کا تھانے دار رشتے دار تھا وہ وہاں گیا اور اس نے اس کا گلہ دبا کر اس کو قتل کر دیا اور پھر اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ انہوں نے نہر کے اندر جو ہے وہ پھینک دی اور پھر یوں وہ اس تھانے دار کی ڈیڈ باڈی سات دن نہر میں رہی اور پھر آگے ایک تھانہ تھا دوسرے زلے کا جہاں پہ کہ اس کی ڈیڈ باڈی برامد ہوئی اور اس کو امانتن دفنا دیا گیا جب اس کی تفتیش میرے سپرد ہوئی تو ہم نے بہت محنت سے اس کے تھانے دار کے خلاف شواہد اکٹھے کیے کیونکہ شک تو اس کو شروع سے ہی تھا اس پر کہ شاید یہ قتل میں ملوث ہے لیکن چونکہ انویسٹیگیشن کے اندر چیزیں ابھی سامنے کلیر نہیں ہو رہی تھی جس کی وجہ سے وہ جو تفتیش تھی وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہی تھی اور سیکنڈ لی اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ بھی نہیں مل رہی تھی بڑے عرصے بعد اس کی وہ خاتون جو ہے وہ ہم نے ٹریس کی اور ٹریس کر کے اس کو جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی گئی اور اس کی انویسٹیگیشن وہ اتنی سخت گیر خاتون تھی کہ اس پہ جو بھی میتھرڈ اڈاپٹ کیا جاتا لیکن وہ کسی طور پر بھی اپنا جو قتل ہے یعنی اس پہ ملوث ہونے کا اقرار نہیں کر رہی تھی پھر ایک دفعہ اس کو اس خاتون کو اس کی سہلی کے قریب لے جایا گیا جہاں پہ جا کے اس نے اس نے معاملت حاصل کی تھی مدد حاصل کی تھی اس کو سم ایکٹیو کرنے کے لیے اور اس سم کے ذریعے اس نے اس کو ٹریپ کیا تھا تو وہاں جا کے اس نے پھر یہ کہا کہ براہ اے مہربانی میری سہلی کو کچھ نہ کہیں تو میں آپ کو سارا واقعہ سچ بتاتی ہوں اور یوں اس خاتون نے اقرار جرم کیا اور وہ وہاں پر لے کر گئی جہاں پر کہ اس نے نہر کے ڈیڈ بارڈی پھینکی تھی اس خاتون ملزمہ نے کی جب نشاندہی کی تو نہر کے اندر سے جو ہے وہ ڈیڈ بارڈی وہ تقریباً وہ بھی ڈیڈ بارڈی تقریباً سات دن نہر کے اندر رہی اور آگے دوسرے زیلہ کے تھانہ میں وہ برامد ہوئی جہاں پر کہ اس کو امانتاً دفن کر دیا گیا اس کے بعد اس کے جو بقیہ ملزمان تھے ان کو گرفتار کیا گیا اور یوں دو تھانے دار جو کہ ایک دوسرے کی انہا کی بھینٹ چڑ گئے ایک عمر قید ہو گیا اور دوسرا اس کے قتل ہو گیا اس کہانی میں جو میں نے آج آپ کو سنائی ہے اس کے اندر دو سبق ایک سبق تو جس میں بہن ہوئی نے سالے کو قتل کیا جائداد کی خاطر اس میں اس کا لالچ کا انصر شامل تھا جس کی وجہ سے وہ اس لالچ میں آیا اور اس نے اپنے سالے کو قتل کیا اور وہ اس کی بھینٹ چڑ گیا دوسرا سبق پولیس والوں کے لیے ہے کہ ایک تو ہم جو کہ ہر وقت پولیس افسر تفتیشیں کرتے ہیں تو نہیت امانداری کے ساتھ کریں اور دوسرا اپنے اگر برادری میں سے کوئی تھانے دار ہو تو اس کے ساتھ انا کا جو ہے وہ زد نہیں لگانی چاہیے جس کی کے بھینٹ دونوں تھانے دار چڑ گئے موسیقی